بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو تو آج ہم جس بھائی کا انٹرویو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں دبائی میں کرنٹین نا سینٹر سے واپس آئے دوست سے لیے گئی انٹرویو کے بارے میں سب کچھ شیئر کریں گے اس میں کیا کیا کرتے ہیں کیا کیا کھانے کو دیتے ہیں کیسے علاج کرتے ہیں کہاں رکھتے ہیں اور کرونا ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں اور کتنی بار ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ سب جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے تو میرے جو دوست ہیں وہ کچھ پرسنل ایشو کی وجہ سے وہ کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتے تھے اس لیے میں نے ان سے خود انٹرویو لیا اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور ان کی جو آپ بیٹی ہے وہ آپ پر آپ کو بتانے لگا ہوں تو دوستو میں نے یہ انٹرویو آپ کے ساتھ شیئر کرنا اس لیے لازم سمجھا کیوں کہ آج کل کے ٹائم میں جو لوگ ہیں وہ افواہوں پہ بہت جلدی یقین کر لیتے ہیں اور بہت ہی جو بڑی بڑی افواہیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں ان افواہوں میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جیسے کہ زیادہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو کرونا وائرس میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو ٹیکہ لگا کے زہر کا ٹیکہ لگا کے ان کو مار دیا جاتا ہے یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ ان کا پتہ ہی نہیں چلتا وہ کہاں ہیں کہاں نہیں اور کس حال میں ہیں اور اگر خدا نہ ہستا اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو لاش ہوتی ہے مید ہوتی ہے تو اس کا کیا کرتے ہیں تو اس طرح کی افواہوں کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے یہ انٹرویو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھا تو امان کے بارڈر کے پاس ہتہ نام کی ایک جگہ ہے وہاں پر وہ کام کرتے تھے اور وہاں پر تقریباً تین سو لوگ جو لیبر کے لوگ تھے وہ کام کرتے تھے تو تین بار ٹیسٹ ہوا سو سو کی تداد میں اور پہلی دفعہ جو ہے وہ سات آدمی نکلے جو کرونا وائرس کے شکار تھے دوسری دفعہ جب سو آدمی کا ٹیسٹ ہوا تو پینتیس آدمی اس میں پوزٹیو نکلے تو جب تیسری دفعہ ٹیسٹ ہوا تو پچاس آدمی اس میں پوزٹیو نکلے تو یہ جو ٹیسٹ تھے یہ تقریباً دو دو دن کے فرق میں یہ تینوں ٹیسٹ ہوئے ایک ہفتے کے اندر اندر ہو گئے تو جب پہلا مریض سامنے آیا تو آنے کے بعد اس کے بعد جو ہے یہ ٹیسٹ وغیرہ پورا کیمپ جو سیل کر دیا تو یہ ٹیسٹ کرنے کا جو مراحل تھا وہ شروع ہو گیا تو جو میرا دوست ہے اس کو رات کو گیرہ بجے ہسپٹل لے کے گئے اور وہاں پہ جا کے اس کا دوبارہ ٹیسٹ کیا کرونا کا ٹیسٹ تو ساتھ کرونا کا ٹیسٹ کیا ساتھ بلڈ پریشر چیک کیا بلڈ بلڈ کا ٹیسٹ کیا ایکس رے کیے اور ای سی جی کی تو یہ والے جو تھے وہ رات کو سارے ٹیسٹ کیے انہوں نے تو اس کے بعد دوسرے دن جو ہے وہ وہاں سے ہیلتھ سینٹر ہے دوبائی میں آلین روڈ پہ تو وہاں پہ لے کر آگئے تو جو دوبائی سینٹر ہے وہاں پہ تین سے چار ہزار تقریبی پینتی سو چار ہزار کے لگ بگ روم تھے اور ہر روم میں دو دو آدمی رکھے انہوں نے جو مریض تھے نا وہ دو دو آدمی رکھے اور میرے جو دوست کا روم تھا وہ تھا پانسو چھبیس نمبر اور روم کے اندر تقریباً ہر فیسلیٹی جو تھی وہ موجود تھی ایل سی ڈی تھی فون تھا اٹیچ باتھ روم تھا فریج تھی مطلب روز مرہ کی جو زندگی کی ساری چیزیں تھی وہ موجود تھی وہاں پہ تو دن میں جو ہے تین ٹائم کھانا ملتا تھا صبح کے ٹائم جو ناشتہ ملتا تھا اس میں خوبص یہ روٹی کی دوسری قسم ہوتی ہے یہاں پہ عرب ممالک میں ملتا ہے اس کو خوبص کہتے ہیں خوبص دو انڈے ملتے تھے اور دو فنگر چکن فنگر ہوتے ہیں وہ ملتے تھے اور آلو کی چپس دودھ مالٹے کا جوس اور کوفی ملتے تھے اس کے بعد تقریباً دس گیارہ بجے صفائی والے آ جاتے تھے صفائی کرنے کے لئے روم کی اور وہ ڈیٹول سے اچھی طرح سافت کرتے تھے اس کے بعد سپری کرتے تھے دوائی چھڑکتے تھے ملتب اچھی حاصی صفائی کا حیار رکھتے تھے تو اس کے بعد دوپہر کا ٹائم ہو جاتا تھا ایک سے دو بجے کے بیچ میں وہ دوپہر کا کھانا دیتے تھے اور دوپہر کے کھانے میں چکن یا مٹن ہوتا تھا چاول سبزیوں کا سوپ فروٹ کیک دہی یا لسی سلاد جوز اور مالٹے یہ چیزیں دیتے تھے اور ڈاکٹر جو تھے وہ کہتے تھے کہ مالٹا لیمو مالٹا اور وٹامین سی کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ استعمال کریں اور کوفی جو ہے یہ جو ہے کرونا کے لئے جو بہتر ہے اس لئے وہ مالٹا ضرور دیتے تھے اور اس کا جوس بھی ضرور دیتے تھے پھر رات کا ٹائم اس میں بھی چکن فرائی چاول سلاد فروٹ سبزی سوپ جوس کوفی تو یہ سب ملتا تھا تو پھر اس کے بعد چھ دن کے بعد دوسرا ٹیسٹ ہوا جو کہ کرنٹینہ سینٹر میں ہوا تو وہ ایک ناک سے کیا تو وہ کلیر آیا تو اس کے بعد اور ایک بہت ہی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ جو نہیں جانتے وہ یہی سوچتے ہوں گے کہ وہاں پہ دوائی کونسی دیتے ہیں کس چیز کی دوائی دیتے ہیں تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو میرا دوست ہے اس کو انہوں نے کوئی بھی بلکہ جو دوسرے بھی لوگ تھے جو کتنے سیریس نہیں تھے تو سب کو انہوں نے کوئی بھی ایک ٹیبلٹ تک نہیں دی کسی چیز کی کوئی دوائی کوئی ٹیبلٹ نہیں دی کوئی میڈیسن نہیں دی انہوں نے صرف ان کا کھانا پینا اور وہ چیزیں دی جو کرونا کے حلاف ان کی قوت مدافت جو تھی اس کو تیز کر سکتی تھی وہ ان کو دی اور کوئی میڈیسن نہیں دی اور پھر اس کے بعد جو ٹیسٹ کا جو طریقہ تھا وہ تھا تقریباً چھے انچ لمبا پائپ نمہ وہ نالی تھی تو وہ ناک میں چار انچ کے تقریباً چار انچ کے قریب وہ ناک میں ڈالتے تھے تو کوشش کرتے تھے جتنی آگے جا سکے تو جب وہ ڈالتے تھے پھر آنکھوں سے بھی پانی آتا تھا ناک سے بھی پانی بیٹھتا تھا تو وہ والا پانی لیتے ہیں تقریباً ان کی مطلب کہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ دماغ سے جتنا دماغ کے نزدیک جا سکے جو ہے وہ پائپ نمہ جو نالی تھی تو وہ اس کا پانی لے کے اس کا ٹیسٹ کرتے تھے تو اس کے بعد تیسرا ٹیسٹ پھر تین دن کے بعد کیونکہ جو دوسرا ٹیسٹ تھا وہ کلیر آیا تھا تو تیسرا جو ٹیسٹ تھا پھر انہوں نے تین دن بعد کیا تو وہ دوسرے ناک میں سکھیا لیکن وہ کلیر نہیں آیا تو پھر انہوں نے بولا کہ آپ کو ابھی ہم ڈشارج نہیں کر سکتے آپ ابھی جو ہیں ابھی پوزٹیو میں پھر اس کے بعد چوتھا ٹیسٹ کیا چار دن کے بعد وہ بھی ایک ناک میں کیا وہ کلیر آیا پھر اور تین دن انہوں نے رکھا پھر بھی پانچویں ٹیسٹ کیا اور تین دن کے بعد پھر دونوں ناک سے کیا تو وہ جو ہے وہ الحمدلیلہ جو ہے وہ کلیر آیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی آپ کے پیپر وغیرہ ریڈی کرتے ہیں تو پھر انہوں نے جو دوست ہے میرا اس کے پیپر وغیرہ ریڈی کیے اور آنے سے پہلے ان کے مدلب کہہ سکتے ہیں کہ جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پہ انہوں نے سپریے نہیں کیا جہاں پہ انہوں نے دوائی نہیں چھڑکی اور جو کپڑے تھے وہ لے کے آنے والے جو ان کے پاس چیزیں تھی ہر چیز کے اوپر انہوں نے سپریے کے ساتھ جو دوائی ہے وہ چھڑکی اس کے اوپر اس کے بعد انہوں نے رپورٹ بنا کے دی تو پھر ان کو گھر آنے کی اجازت دی گئی تو میرے دوستو اگر میری یہ باتیں اور میری یہ جو انفرمیشن ہے آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کو پیاروں کو سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس انفرمیٹیو جو ویڈیو ہے اس کو دیکھ کے سن کے اپنے دوست تک شیئر کریں اور شکریہ